اسلام علیکم تو ایر کیل چیلے آپ سب کے مرنام حماد ہے اور ویڈیو کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اب میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ الحمدلیلہ ہمارے جو چینل ہے اس نے ٹو کے سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اس سے پہلے جو ہزار سبسکرائبر تھے وہ تقریباً ایک سال مجھے لگیا کرتے کرتے لیکن یہ جو ہزار سبسکرائبر کے بعد جو ہے وہ ٹو کے سبسکرائبر ہوئے ہیں یہ تقریباً دو مہینے دس دن کے اندر ہوئے ہیں سترہ سبٹریمبر آج کی ڈیٹ ہے جب یہ ٹو کے سبسکرائبر ہوئے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ تھینکیو جن لوگوں نے بھی ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے جن لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر میں ٹیک ریلیٹیڈ کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز جدھر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگینڈ تھینکیو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے خیر آج کی اس ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اپنے اپنے اوپو رینو 2F کی کلر اس 7.1 کے سیکیورٹی اپ ڈیٹ کو لے کر جو کہ مجھے مل چکی ہے اب یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ کافی زیادہ لوگوں کو مل چکی ہوگی اور جن لوگوں کو مل چکی ہے وہ یہ نہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں کے پہلے مل چکی ہے کیونکہ جو اوپو ہے وہ آئی فون تو ہے نہیں جو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی سبھی ڈیوائزز کے اندر جو ہے وہ اپ ڈیٹ پوش کر دے کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ابھی تب کلر اس 6 کے اوپر ہی رکھا گیا ہے کلر اس 7 کی انہیں اپ ڈیٹ ہی نہیں مل رہی تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے جب مجھے ملے گی تو میں تب ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو کلر اس 7.1 کے اندر جو ہینگ ایشو آ رہا تھا آپ کو کلر اس 7 کے اوپر تو وہ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کیا نیو فیچرز آئیں اور کتنی یہ سٹیبل ہے بیٹری پرفارمنس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ کلر اس 7 کی اپ ڈیٹ نہیں ملی آپ کلر اس 6 کے اوپر ہیں مطلب انڈرویڈ 9 کے اوپر ہیں تو آپ کس طرح سے مینویلی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کر سکتے ہیں اور یہ افیشل میتھڈ ہوگا اس سے پہلے جو میں نے ڈاؤنگریڈنگ کا جو میتھڈ ہے وہ اپلوڈ کیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا اچھا رسموس نہیں آیا کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاؤنگریڈ کے اندر پرابلم کر رہی ہے لیکن اگر آپ نے 6 سے 7 کے اوپر جانا ہے تو وہ ایزیلی ہو جائے گا اس کے برے میں بھی اس ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کر دینا جیسے اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اوپر آپ نے ویوز دیئے ہیں کافی زیادہ لائک دیئے ہیں تو اسی طرح اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لائک اور ویوز دے دیجئے گا تو بسم اللہ الرحمنیم چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہر ابھی اپنی ویڈیو کو لیتے ہیں سٹارٹ اور جان لیتے ہیں کہ کلر اس 7 پوائنٹ کے اندر جو ہے ہمیں کیا فیچر دیکھنے کو ملیں اگر میں آپ کو بتا دوں ویسے ہی تو یار اتنے زیادہ فیچر نہیں آئے لیکن جن لوگوں کو کلر اس 7 کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ ہینگ محسوس ہو رہا تھا اپنے سمارٹ فون کے اندر سٹرٹر آ رہا تھا لائک آ رہا تھا وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمارٹ فون جو ہے وہ یوز نہیں کر پا رہے تھے اور ہینگ کے بعد کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ایریٹیٹ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں کلر اس 6 کے اوپر جانا ہے تو یار وہ ویڈ کر لیں ڈاؤن گریڈنگ سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ویڈ کریں آپ کی جو یوزیج ہے اس کو جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے آپ کا سمارٹ فون اور اس کے بعد اس حساب سے جو ہے وہ اپٹیمائز خود ہی ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس بھی شروع میں لائگ آ رہا تھا لیکن ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا میری اتنی جو یوزیج ہے وہ ہیوی نہیں ہے جن لوگوں کی ہیوی ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے سمارٹ فون تو وہ رک جائیں کلر اس 7.1 جو میرے پاس آئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارے ایشو کو سورٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے یہ ابھی ہینگ سٹرٹر مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا ادھر میں سکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے آپ خود ہی دیکھئے گا کہ اتنی زیادہ یہ پالیش ہو چکی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے فیچرز کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ایم بی کی یہ اپڈیٹ تھی اور کیا کہ اس کے اندر فیچر آئے ہیں تو میں ادھر سے سکرین ریکارڈنگ کو کر لیتا ہوں اپنی آن تو یہ میری سکرین ریکارڈنگ آن ہو گئی ہے ادھر آپ کے پاس آ رہی ہوگی سب سے پہلے بات کر لیتا ہی تو میں نے سکرین شوٹ لے لیا تھا جب مجھے یہ اپڈیٹ آئی تھی تو میں گیلری میں چلا جاتا ہوں اپنی اور ادھر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ ٹین اور یہ انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیول جولائے فائف کا ٹو تھواؤزن ٹونٹی کا تو جولائے کا چل رہا تھا ابھی جو سیون پوائنٹ ون آئی ہے وہ اگست کا ہے تو اس کے بعد آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ویس ورزن جو ہے وہ سیون چل رہا ہے اس کے بعد یہ آپ اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ورزن ایویلیبل کلر ویس سیون ادھر لکھا آ رہا ہے اور یہ آٹھ سو آٹھ ایم بی کی اپڈیٹ تھی سیون پوائنٹ ون کی جو میرے پاس آئی ہے تو اس کے علاوہ بات کر لی جائے تو ادھر میں جو ہے وہ آپ کو اس کے فیچرز بھی دکھا دیتا ہوں تو اپڈیٹ لوگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹ دا وائلڈیس پرنٹنگ فیچر اور میجیز اینڈ پیڈی ایف فائلز can now be printed from your phone جو آپ کی فائلز وغیرہ ہیں اگر آپ جو ہے وہ آفیس وغیرہ کی ورکنگ کرتے ہیں تو جو فائلز وغیرہ ہیں وہ آپ داریکلی آپ جو ہے وہ فون سے ہی جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے main thing آئی ہے وہ آئی ہے اس کے اندر وائی فائی کا qr code تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ new feature آیا کہ اگر آپ کے موبائل فون کے اوپر وائی فائی connected ہے کسی کا بھی اور اس کا آپ کو جو ہے وہ password نہیں پتا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسری device کے اندر بھی جو ہے وہ اس سے connect کریں تو اب آپ کو ایک qr code دیکھنے کو مل جائے گا اس موبائل فون کے اندر اس update کے ساتھ جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ سکین کر کے صرف اپنے دوسرے موبائل فون کے اوپر بھی جو ہے وہ وائی فائی connect کر سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہوا کہ edit the August 2020 android security patches to enhance system security اور security بھی اس کے اندر کافی دیدہ enhance ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کوئی بھی hang strutter ابھی مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا setting میں جا کر میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ update کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھا آگیا version 7.1 اور android version میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ August کے اوپر shift out ہو چکا ہے تو یہ update جن لوگوں کو نہیں ملی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں آپ کو بھی دیکھنے کو مل جائے گی reno 2F یا جتنے بھی oppo کے supported version ہے color or stand کے لیے ان سب کو یہ دیکھنے کو ملے گی اب بات کر لی جائے وائی فائی والے فیچر کی تو وہ اگر میں جاتا ہوں ادھر وائی فائی کے option میں اور وائی فائی open کر لیتا ہوں تو آپ ادھر جو ہے وہ top کے اوپر content میں دیکھ سکتے ہیں کہ scanning کا جو ہے وہ icon آرہا ہے آپ کے پاس یہ چیز پہلے ادھر نہیں تھی اگر آپ color or stand 7 کے اوپر ہی ہیں تو آپ یہ check out کرنا آپ کو نہیں ملے گی 7.1 کے اوپر آوگے تب ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر مجھے کہہ رہے کہ scan the QR code to connect to وائی فائی تو یہ مجھے کہہ رہے کہ QR code کو connect کرو تو آپ نے جو ہے وہ QR code کسی بھی اوپو کی device کے اندر جس کے اندر وہ updated ہو QR code آپ کو ادھر show ہوگا آپ نے یہ جو موبائل فون ہے اس کے سامنے کرنا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو اس وائی فائی کے ساتھ جو ہے وہ اس موبائل فون کے اوپر بھی connected کے انٹرنیٹ دے دے گا یہ پہلی update اس کے علاوہ ایک printing والی update ہے وہ ہمارے کام کی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی changing over ہوئی ہے وہ ہے contact کے اندر اب آپ contact کے اندر جاتے ہیں تو یہ جو iconیں contact کے ان کو change کر دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے stickers وغیرہ کو add کر دیا گیا ہے پہلے جو ہے وہ liter آتا تھا hard word کا لیکن اب یہ کچھ اس طرح سے کر دیا گیا اس کے علاوہ آپ اوپر جو control center ہوتا ہے ہمارا جدھر یہ جو ہے وہ آپ کو signal show ہو رہے ہیں sims وغیرہ کے تو ادھر جو ہے وہ پہلے 4G 3G لکھا ہوا آ رہا ہوتا تھا لیکن اب یہ تب ہی لکھا آئے گا جب آپ جو ہے جہاں لکھا ہوا ہے date اور جو ہے وہ day لکھا ہوا اس کے نیچے ادھر show ہوتا تو آپ کے mobile phone کے اندر کون کون سی sims لگی ہوئی ہیں لیکن اب آپ جب پورا scroll کر دیتے ہیں اس کو down کی طرف تب ہی آپ کو show کرواتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایسے اور بھی feature ہیں دو تین لیکن اتنے زیادہ important یہ میں نے آپ کو تھوڑے بہت بتا دیئے لیکن یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے تھی کہ اگر آپ coloris 6 کے اوپر ہیں آپ بھی یہ test out کرنا چاہتے ہیں آپ کو coloris 7 نہیں ملی کیونکہ مجھے پتا ہے اوپو جو ہے وہ ایک ساتھ تو software update کبھی دے ہی نہیں سکتا سب اس smartphone کو تو آپ manually جو ہے وہ install کر سکتے ہیں وہ بھی ایک officially ہوگا طریقہ آپ نے google chrome میں جانا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے simply آ کر google میں type کر دینا اوپو software ادھر آنے کے بعد پہلی link کے اوپر جانا ہے جب میں نے downgrading کا method بتایا تھا تب ہی بھی میں نے آپ کو جو ہے یہ چیز بتائی تھی تو تب downgrade والا firmware download کرنا تھا لیکن اب جو ہے وہ آپ upgrade کر رہے ہیں coloris 7 سے sorry 6 سے 7 کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آنے کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ choose your model اب آپ کے پاس جو بھی model ہے اس کے اندر جو ہے وہ android 10 supported ہے تو آپ نے وہ find کر لینا ہے میں reno series کو use کر رہا ہوں reno series میں جاؤں گا ادھر آنے کے بعد 2F ہے میرے پاس تو میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں آپ کے پاس جو ہے سمارٹ فون ہوگا آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ click کرنا ہے ادھر آنے کے بعد میں نے جب downgrading والی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھا آپ کو history versions میں سے جو ہے وہ جو software شہر ہو رہے ہیں آپ نے وہ download کرنا ہے لیکن اب آپ کو history version میں نہیں جانا کیونکہ یہ جو ہے وہ downgraded version ہے آپ کو latest version جو ہے وہ download کرنا ہے اگر آپ coloris 6 کے اوپر ہیں تاکہ آپ 7 کے اوپر shift out ہو جائیں تو یہ آپ کو جو first latest software version for oppo reno 2F لکھا ہوا آ رہا ہے آپ نے یہی والا software download کرنا ہے یہ جو ہے وہ 2.6 GB کا ہے اور updated time ادھر دکھا رہے ہیں download time سے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اسے جو ہے وہ download کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ download کر لینا ہے یہ download ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کی file manager میں آ جائے گی اب اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح سے جو ہے وہ update کرتے ہیں سمارٹ فون تو آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ میری جو downgrading والی ویڈیو ہے وہ جا کر دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا کہ آپ کو downgrading file کس طرح سے جو ہے وہ recovery mode میں جا کر انسٹرال کرنی ہے اسی طرح سے یہ جو upgrading file ہے firmware ہے آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ اس file کو بھی recovery mode کے اندر انسٹرال کر لینا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی older version والا مسئلہ نہیں آگا کیونکہ یہ آپ update کر رہے ہیں color os6 سے جو ہے وہ 7 کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ color os6 کے اوپر ہیں تو 7 کے اوپر کس طرح سے shift ہوں اور 7.1 کے اندر جو بھی تھوڑی بہت changes آئیے میں نے آپ کو بتا دیا آپ لوگ کافی زیادہ اس ویڈیوز کو جو ہے وہ like کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اگر آپ کسی بھی اور topic کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے نیچے comment کر کے بتاتینا اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی تھا اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو like کرنا شیئر کر دینا ہمیں انسٹرگرام کے اوپر فالو نہیں کیا تو کر لیں ادھر یوزر نے مارا ہوگا تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملتنے کے ساتھ رہیں نیچس ویڈیو میں اللہ حافظ